پولیس والے پوری پولیس کی ٹیم آئی جی صاحب سے لے کے جوانوں تک سب کے حانسلیں بلان دیں انہیں ان سے کل بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ موقع نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کا یہ دن نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کے ان کا رائٹ ہے جلسہ جلوس لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے ہو رہا ہے اور ہر پاکستانی کا رائٹ ہے اگر کسی قسم کا بھی ظاہر خیال کرنا ہے تو وہ بلکو کرے لیکن یہ طریقے کا بلکو غلط ہے جو وہ کر رہے ہیں اور اس کی جات نہیں دے سکتے ہمارا سیونٹین تک جو ہے اسلامباد کا سنسٹیف دن ہے کسی کو خوشی نہیں ہوتی کہ جب شہر باندھو کنٹینر باندھو اور لوگ ڈکٹ میں ہو لیکن لوگوں کو خود احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں کس وجہ سے کرنا پڑا ہے کن لوگوں کی وجہ سے کرنا پڑا ہے اور کیوں کرنا پڑا ہے صبح سے مجھ اندازہ ہے کہ لوگوں کو شہریوں کو خاص طور پہ اسلامباد کے شہریوں کو اور جو پنڈی سے آنے والے ان کو سب کو پرابلم ہوئی ہے ان کے سے ہم معذرت خواہ ہیں لیکن ہمیں اپنے بھار سے آئے بھی مہمانوں کی سیکیورٹی کے لیے اور اپنے میرا خیال ہے جو سب سے ضروری چیز تھا ہمیں ان کو تو نہ صرف یہ احساس دلانا تھا کہ وہ ایک سیکیور ملک میں آئے میں بلکہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہمیں شور نہیں کرنی تھی اینی کیس یہ ان کی مرضی ہے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے لیکن ہم انشاءاللہ جو ہماری پولیس اور ہماری لاؤ انفورسمنٹ ریجنسیز اور ذلہ انتظامیہ ہیں وہ اپنا کام پورا کرے گی اور میں پھر کہوں گا کہ جو لوگ بھی پروٹیس کا سوچ رہے ہیں وہ ایک دفعہ دوبارہ اپنی اس بات میں بہر کرے گا پھر یہ بتاتے ہیں پھر پورا مل بند کر دیتے ہیں پھر تو پورا مل بند کر دیتے ہیں ان کی خواہش ہے تو وہ ہونی نہیں پوری یہ بتاتے ہیں مزیر اللہ گرنپن نے کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور باپنی کا میرے باپنی حافظ نہیں ہے اور بیسرہ ویڈیوز ہی آئی ہیں جس میں ہم نے بس سے پھائے گئے ہم نے باپنی چاہے ہیں ایک کنا پر گولی چلی میں پہلے ایک پہلی چیز کا جواب دے دوں آپ سارے یہ موجود ہیں کامرمین بھائی سارے موجود ہیں کسی ایک بندے کے پاس ہمارے گن نہیں ہے سوائے ایس پی کے کسی کے پاس گن نہیں ہے اور انہوں نے میرے خانمہ وہ بھی ساتھ نہیں کہہ رہے ہیں وہ بھی ساتھ نہیں کہہ رہی کر رہے ہیں ہماری ایس او پی ہے اگر فائر ہوگا تو ہمیں بڑا کلیر اندازہ ہے اور آپ سب کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنا فورس کھڑی ہے آپ مجھے بتا دیں نہ کسی ایک کے پاس بھی گن لیکن آپ ویڈیوز میں تصویروں میں بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ وہ چھوڑے ہوش کے ناخن لیں گے اور اس طرح کی کسی حرکت میں نہیں جائیں گے ملے پر صاحب آپ یہ وزیر سخت بات کی اور آپ نے ریکوست بھی کی کہ لوگ پاکستانی بنیں سیافتی کارکنانہ بنیں کل کسی افتر کچھ ویڈیویلپمنٹ ہوئی ہے راپتہ ہوئی کہ سی ایم کیپی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صاحب اس نے کوئی راپتہ نہیں کیا دیکھیں دوسرے سے تیزام داخلہ پورپنشن کے باہم کیا دیں گے لوگ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں چھوڑا 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 ہے چھوڑا چھوڑا ہے ملے پاکستانی ہیں پہلے پاکستانی ہیں اس کے بعد وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں دیفنیٹی وہ ایک اہم پوزیشن پہ ہیں اور ان کا کسی نہ کسی فارم میں رابطہ گورنمنٹ کے عوضہ داروں سے ہوتا ہے اور وہ ایک گورنمنٹ کے روڈین کا حصہ ہے میں ان سے کل بھی توکو کرتا تھا آج بھی توکو کرتا ہوں کہ وہ پاکستانی پہلے سوچیں گے بعد میں کسی اور چیز کا سوچیں گے پہلے ان کو ہماری ٹیریٹری میں آنے دیں پہ بتاؤں گا آپ نے بات کی کہ کانفرنس کی وجہ سے مطلب ان کو نہیں آنا چاہیے کانفرنس ہو رہی ہے تو کیا احتجاج جسے پہلے کی ہے وہ بھی اس طرح موقع دیا ہے مطلب احتجاج کرنے کا کہ آپ آئیں اور احتجاج کرنے ہیں ان کا صوبہ ہے وہاں پہ جسے مرضی احتجاج کرنے ہیں وہاں پہ تو منظور پرشتین بھی بیٹھا ہوا ہے اس پہ منیسٹی نے نوٹفکیشن کیا ہے کہ آپ احتجاج جرگہ نہیں کر سکتے ہیں نہیں میری بات سنے میں پہلے اس والے احتجاج کی بات کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کے پی کے کسی ہم نے کرنا ہوں کہ وہ پورا صوبہ جس مرضی شہر میں احتجاج کرنے ہیں مزور پرشتین پہ جو ٹریک ڈاؤن ہوا تھا کہ حکومت کی طرف دیا ہے کون سا ٹریک ڈاؤن ہوا ہے جو پولیس نے وہاں پہ اسلامباد پولیس گئی تھی وہاں پہ پشاور پولیس کے پی پشاور پولیس سے پوچھو میرے سے کیوں پوچھو پشاور پولیس کس کے انڈر آتی ہے ایک سیکن پشاور پولیس کس کے انڈر آپ نے ایک سیکن آپ نے کہا واقعی حکومت نے کریک ڈاؤن کیا ساتھ ہی کہہ رہے ہو کہ پشاور پولیس نہیں کیا پہلے یار کلیر تو کر لو کہ کیا بات کر رہے ہیں پشاور پولیس نے کیا ہے دہشتر شیف کا بھی بیان دیکھاؤ ہاروں کا مطالبہ ہے کہ لائن آرڈو ایلاون کی ہمارا بنائیں اب ایک سارا یہ قدائیں کہ علی مین گنڈا پول اسلام آباد میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ خدا نخاصر سیسٹریشن سکراؤں کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی کیا سٹریٹیجی آگے آپ کو نظر آجے گی ان کو پہلے ایڈوانس ہوں نہیں بتا جاتا موسیٰ دکویس صاحب یہ بتائیے گا کہ کل پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمنس میں دیگر کے عادت میں بھی مقدمہ درج ہوا ہے سانے میں اور سانے سیکریٹریٹ میں جو انہوں نے بازی فائزی صاحب کے خلاف باتے کی تھی ان کے خلاف جو گرفتاریاں ہیں وہ کب امن میں لائے جاتے ہیں جتنی جلدی ممکن ہوئے ہیں حضرت رفی آپ نے کہا کہ ان کو ہماری شہریٹری میں آنے دیں تو ایک سکر کا وزیرعالہ جو ہے وہ انتیاج کرتے ہیں کیا اس کو بھی اطلاق سپس کیا جانا ہے بلکل دھوا بولا جا رہا ہے میں اس میں بلکل کلیر ہوں کہ اگر وہ پرمیشن کے ساتھ آ رہے ہوتے تو بلکل جو ان کا آئینی طور پر ان کا پروٹوکول بنتا ہے وہ ہونا چاہیے تھا ابھی وہ بلکل دھوا بول رہے ہیں جو جو لوگ بھی وہاں سے آ رہے ہیں وہ بلکل دھوا بول رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو یہاں پہ بھی ممپلائزیشن ان کی پتہ چل جائے گی کتنی ہے اور وہاں سے کتنی ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر چوتھے دن آپ کہیں کہ ہم نے اس کے پی کے سے بندے لانے اور اسلامباد پہ دھوا بولنا ہے اس کی تو اجازت نہیں دے سکتے ہیں میں آپ کو اتاتا ہوں میں اس بات پہ مجھے بہت وہ ہے کہ لوگوں کو تنگی ہوتی ہے یہ سب سے پہلی بات تو لوگ ہیں اس کے پاس باتی چیزیں آتی ہیں لیکن کیونکہ ہمارے مہمان آئے ہیں ہمارے اس ٹائم پہ ڈیلیکیشنز آ رہے ہیں اس کے پاس ایڈوانس ٹیمز آ رہی ہیں جو اپنے اپنے ہیڈ آف سٹیٹ کے لیے پہلے پہنچ رہی ہیں تو ہمیں ہر صورت میں ان کی سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کچھ ایکسٹر میجرز کرنی پڑیں اثر وائز آپ کے سامنے پہلے بھی پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں وہ نہیں کرنی پڑیں اگوانستان کے لوگ پچھلے والے جو ان کے پروٹیسٹ ہیں اس میں بھی پکڑے گئے ہیں جان رہی بات ہاؤسپیٹل جانے کی وہ ہم ہر صورت یقینی بنا رہے ہیں کہ ہاؤسپیٹل کے رستے کلیر رکھیں لیکن اگر کسی نے فیلکل ڈپلومیٹک انکلیف سے جانا ہے تو اس کے لیے سوڑی سی پرابلم ہوگی بٹھ ہم ایسی چیز کو پھر بھی انشور کر رہے ہیں کہ وہ لوگ آرام سے چلے جائیں بٹھ پرابلم ضرور ہے مجھے مجھے مجھے